ناری تکبیر ماشاءاللہ تھوڑا سا بولیں گے تو محفل کا حسن دبالا ہوگا آپ کی سبحان اللہ کہنے سے ورنہا ایسے لگے جہاں ہم قبرستان میں پڑھ رہے ہیں ایسا محسوس نہ ہو ابھی کاری صاحب تلاوت ہمارے تھے لیکن آپ نے ان کی حصلا فضائی نہیں کیے جب کوئی پڑھ رہا ہو جب آپ سبحان اللہ کہتے ہیں تو پڑھنے والا کا حصلا بلند ہو جاتا ہے وہ خوش ہو جاتا ہے اور آپ کو بھی نیکیاں ملتی ہیں پڑھنے والے کو بھی سوا ملتا ہے پھر اور اچھا پڑھنے کا دل کرتے ہیں اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہے ایک بار کہیں سبحان اللہ اتنا زیادہ مجمع ہے ماشاءاللہ فران بھائی کی جو منت ہے وہ کام آگئی ہے اللہ اس نوجوان کو سلامت رکھے یہ قرآن سے بڑی محبت کرتا ہے انشاءاللہ ہم تو کچھ نہیں دے سکتے لیکن اللہ اس کا عجل ضرور دیں گے ایک چھوٹی آپ کو بات بتاتا ہوں میں قرآن سے محبت کی پہلے ایک بات سبحان اللہ کہیں ایک اللہ والے تھے وہ قبرستان سے گزر رہے تھے فران بھائی آپ بھی سنیں ایک اللہ والے تھے قبرستان سے گزر رہے تھے وہ کیا دیکھتے ہیں کہ قبر کے اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے جس کو سمجھ آئی رہا کہے سبحان اللہ وہ اللہ والے تھے ان کو قشف القبور تھا وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کتنا خوشبخت آدمی ہے کہ مرنے کے بعد بھی قرآن پڑھ رہے ہیں ایک مسلمان کے لئے اس سے بڑی اور میں سمجھتا ہوں کوئی سعادت نہیں ہے کہ ہماری اصل تو آخرت ہی ہے چند دن کی آرزی قیام گاہ ہے بس اس کے بعد پھر اغلا جہان شروع ختم ہی نہیں ہونا تو اللہ والے تھے بڑے خوش ہوئے اس سے ہم کلام ہوئے کہنے لگے اللہ کے ولی یہ تجھے کیسے مقاہ مل گیا کہ مرنے کے بعد بھی تو قرآن پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ بولو وہ کہنے لگا دنیا میں جب میں رہتا تھا تو مجھے قرآن سے بڑی محبت تھی جہاں قرآن کی محفل ہونی میں نے قرآن سننے چلے جانا قرآن کو سننا علماء کو سننا جہاں بھی مجھے خبر ملنی کہ قرآن آرہے ہیں اچھا قرآن پڑھنے والا آرہا ہے میں نے با کے چلے جانا محبت تھی پھر میں نے گارہ کے قرآن پڑھنا جب صبح ہونی تو میں نے اپنی صبح کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے کرنا تو اللہ نے مجھے افسیلہ دیا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ نے مجھے کہا ہے کہ جاں تجھے قرآن کی وجہ سے بخش دیا ہے یہ قرآن کی محبت تھی نا اس کی برکت سے میں نے تمہیں بخش دیا ہے تو اب جو دنیا میں پسندی رہا دیر عمل تھا آپ قبر میں کرنا شروع کر دے تو میں دنیا میں رہتے ہوئے قرآن بڑی محبت سے پڑھتا سنتا تھا اب میں قبر میں بھی قرآن پڑھ رہا ہوں رہا کہیں نا سبحان اللہ جب وہ اللہ والے جانے لگے نا جب جانے لگے تو قبر والے نے آواز دی کہاں لگا ہے اللہ کے ولی میری بھی ایک بات سن لیں میری بھی ایک بات سن لیں آپ ایسا کریں جو میں نے ہزاروں قرآن پڑھے ہیں آپ میرے ہزاروں قرآن لے لیں اور اپنی ایک سبحان اللہ دے دیں یعنی کہ اب وہ جتنے ماجی قرآن قبر میں پڑھتا رہے اس کا عجر نہیں ملے گا اب اس کو عجر کب تک ہے جب تک بدن میں جان ہے سانس ہے روح ہے ابھی ہمارے پاس وقت ہے تو ہمیں بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اللہ کو دو الفاظ بہت پسند ہیں ایک سبحان اللہ اور ایک الحمدللہ اس لیے ہم کہتے ہیں آپ کو محفل میں آنے کی فضیلت مل رہی ہے برکت مل رہی ہے اگر آپ سبحان اللہ کہیں گے ماشاء اللہ کہیں گے آپ کا کئی درخت کئی گناہ آپ کا عجر اور مقام بڑھ جائے گئے ہیں ایک پر پہنچی بات سے پھر کہیں سبحان اللہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق ادا فرمائے اس طرح ہم معفل میں آتے ہیں اللہ ہمیں پانچ وقت مسجد میں جانا نصیب فرما دے ایک مطبع دروشی پڑھیں باواز بلند صلات و سلام جو مجھے ٹائم دیا ہے فران بھائی نے انشاءاللہ میں خوش کروں گا اس سے پہلے اپنی حاضی سمیٹ لوں اللہ تعالی میری حاضی کو قول فرمائے مجھے ٹائم دیا ہے